نہیں دیکھیں انہوں نے کافی انٹرویو میں بولا تھا میں نے اس کو گاڑی دی ہے جو باقی جو جہزات ہے جو میری ہے اب میری دانیا مالک ہے میں نے اپنے بچوں کو بیویوں کو سب کو حق ادا کر دی ہے اب جو کچھ بھی ہے دانیا کا ہے وہ شدید اس نے التجا کی ہے گورمنٹ سے کہ مجھے آخری بار اپنے خانون کا چہرہ دکھائے دے لیکن کسی نے نہیں ساکھ دیا اس کا تو وہ رو دھوک عدت میں بیٹھ گئی ہے بس یہ جنیٹر کی وجہ سے ہی ان کی ڈیٹھ ہوئی ہے اور اس کی تحقیقات کی جائے اسے ایسے نہ چھوڑا جیسا کہ آپ نے ابھی ویڈیو کلت میں دیکھا کہ کس طرح دانیا کی والدہ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آمر یاکت اپنے زندگی میں کہہ گیا تھے کہ میری جائداد کی ہر ایک چیز ہے وہ اب دانیا کی ہے میں نے اسے پہلے اپنی بیویوں کو ہر کچھ ریز ادا کر دی تھی اس لئے اب میری جو کچھ بھی جائداد ہے وہ دانیا کی ہے دانیا کی والدہ کو ایسا کہتے ہوئے بلکل بھی شرم نہیں آئی یہ سب چیزیں دانیا کی ضرور ہوتی اگر وہ ان کے اصل اور حقیقی معنی میں وائف ہوت ہوتی تو کیونکہ دانیا نے تو کوئی بھی قصر نہیں چھوڑی ان کو بدنام کرنی کی ان کو ظلیل کرنی کی جس کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر آمر یاکت جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ بائکت ہے ایک گروپ ہے اور جس نے صرف اسے پیسے کے پیچھے جو ہے اس طرح کی ویڈیو وارل کی بہت مس کرتے تھے دعا کو اور بس وہ فیس نہیں کر سکتے تھے اپنی بیٹی کو کہتا ہے میں دنیا کو فیس کر سکتا ہوں لیکن بیٹی کو نہیں فیس کر سکتا بات واضح کر دوں ڈاکٹر آمر یاکت جیسا شخص کبھی خود بلکہ جیسے یہ آمر یاکت کا انتقال ہوا تھا دانیا فیلٹر لگا کر رونے کے ایکٹنگ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر ویڈیوز ڈاکٹی بھی نظر آئی اس کے برحث آمر یاکت کی پہلی بیوی بشرا نے جو ہے وہ بہت ہی خوبصورتی سے تمام طرح میسیجز اپنے مداہوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے انہیں تمام طرح تفصیلات سے آگا کیا اور ان کے بیٹے نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا دانیا نے اگر کوئی ایک بات کی ہوتی تو اس کی معافی بھی تھی اس نے بہت سارے الزمات لگائے جس کی وجہ سے وہ دلبرداشتہ ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے آپ کے کہیں گے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ